سار پرتم دیپاولی کی سب کو شب کامنے یہ دیپاولی اوسر ایک چیتنا دیتا ہے اس میں جو دیپوں کو پرزنیت کرتے ہیں اس کا ایک مہتم ہے گان دیپ دھر دے ہری جو چاس اجیار یہ دیپاک کی پرثا بہت زبردست ہے اس لئے ہم سب دیپ چلاتے ہیں اپنی عشت کی اپاسنا میں باقی جگہوں پر تو پہلی بات تو اس کا ایک پرازنگ اکتا ہے جب رامان کا بد کر کے رام جی پہنچے تھے واپس ایوڈیا میں بیس دن لگے تھے تب ایوڈیا باسیوں نے ہرشو اللہ کے ساتھ میں دیپاولی ان کا اس سمیہ ایسا نہیں تھا کہ بڑی بڑی لائٹیں جلا کر کے کوئی سواگت کریں دیپوں کے دوارہ پرکاش کر کے سواگت کرتے تھے دیپاک ویسے بھی گیان کا دیو تک ہے تو بندوں اس میں ایک اور چیز تھی کہ ایک کروڑ شکتی شالی جس کے پاس کئی وردان تھے کئی شکتیاں تھی ست کے آگے وہ پراجت ہوا رام جی نے وانر اور ریش بھالوں کو ساتھ لے کر کے اتنے شکتی شالی راون پر آکرمنٹ کیا لیکن آکرمنٹ ایسے نہیں کیا دیکھئے نیتی کیسی تھی ان کی سب سے پہلے انہوں نے راج دھرم کا پالنگ کیا راج دودھ کے روپ میں انہوں نے انگرد جی کو بھیجا تھا راون گروی نے بات نہیں مانی ید ہوا اس کے پاس بہت شکتیاں تھی بہت اپ تھا سب ہی دشاؤں کو بان دیا تھا رام جی جانتے تھے شطر سادھار نے اس کے ساتھ میں پوری شیو کی شکتیاں کام کر رہی تھی شیو جی کی اس لیے تو نوراترے آتے پھر دشہ رہا آتا ہے انہوں نے شکتی کو آہد کیا تھا کہ مجھے شکتی دو کہ اس ویبت سے راکشت پر میں پراجے کر سکوں اور ہمیشہ آپ دیکھنا جب بھی دیوتاؤں پر سنکٹ آیا ہے پراجے کو پرابت ہونے والے ہوتے تب وہ آدھی شکتی کو آہد کرتے ہیں ایسے پرمان کتھاؤں میں بھی ملتے ہیں اس طرح رامن کا بد ہوا اس سے دوپ رہنائیں ملتی ہیں اب ساہب نے اس پر خوب کہا ہے پرنار کیوں رامن گیا اپنے پاپ کے کارن نہیں تو رامن کو کوئی مارنے والا نہیں تھا کال کو بھی اس نے بان رکھا تھا پرناری کی راجتے اوگڑھیں گڑھنا ہے رامن کے دستر گئے پرناری کے ماں یہ صرف دیپک جلانے کا پرو نہیں ہے اس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان سب برائیوں سے ہم بچیں جو انسان کا وناش کرتی ہیں اس لئے یہ پرو ایک جان پرو کے روپ میں بھی ہے کہ آپ ایسا آدھرم کبھی نہ کریں آپ پاپ نہ کریں اور آپ نیتی اور دھرم کو کسی بھی قیمت میں نہیں چھوڑیں دھیرج دھرم مطر اور ناری آپت کالی پرکھو چاری اس پرکار سے ایک مہا ید کو میں وجد ہوئے تھے ان کو کئی بردان تھے دشاؤں کو بھی اس نے بان کر رکھا تھا سب چیزوں کو بان کر رکھا تھا بھینکر ید ہوا اور انت میں ستھے کی وجہ ہوئی یہ پرو ایک چیز اور بھی انگت کر رہا ہے کہ ستھے عویجت ہے اور ستھے کی وجہ ہوتی ہے اور اپرات سے بچانے کا دیو تک ہے پرناری کے راستے اوگڑھیں گرنائے راون کے دس سر گئے پرناری کے ماں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی یہ بتا رہا ہے جو بھی ادھرم کا ساتھ دیتا ہے اس کا بھی بناش ہو جاتا ہے اس میں بڑے بڑے یودہ تھے ان سب کا ناش ہوا آپ کو میں اکدھرم دیتا ہوں یہ پرو ہمیں یہی بتاتا ہے ہمیں ادھرم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے پاپ کے ساتھ سہیوگ نہیں دینا چاہیے دوسرا ادھرم دیتا ہوں درونہ چاہ رہے ہیں بھیش میں پتا ہوں کرپا چاہ رہے ہیں کرن اشتھامہ آدھی وہ یودہ تھے وردانی یودہ تھے ان کا ود کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ سب اس لئے مارے گئے تھے کیونکہ ادھرم کا ساتھ دیا تھا تو اس پرو کی بڑی پراسنگ یہ صرف دیپک جلا کر پھٹا کے چلا کر کے کام نہیں بنے گا ہمیں اس کا انکرن کرنا ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح ادھرم کی راہ پر نہیں چلیں ہم پریستری کی طرف نہیں جائیں پڑناری کی راستے اوگڑھیں گڑھنا آئے راوڑ کے دس سرگے پڑناری کے ماں ہیں پڑناری پہنی چھوڑی مت کوئی لاو انگ راوڑ کے دس سرگے پڑناری کے سنگ پہلا تو یہ پروی یہ سنتیش دیتا ہے کہ پریستری کی طرف جانا نہیں ہے اور یہی ہماری سنسکرتی رہی ہے ایک ناری برمچاری اور ماتاؤں کے لیے یہ نیم رہا ہے اپنے پتی کے اترک دنیا کی جتنے بھی اور پروش ہیں وہ سبھائی پتہ پتر کے سمان عمر کے انصار یعنی یہ پروی ہمیں ایک ساماجک اور عدیاتمی چیتنا بھی دیتا ہے لیکن لوگ آج اس پراسنگتہ کو بھولتے جا رہے ہیں اس کو بھول رہے ہیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پروی کی مہتہ کو ٹھیک سے سمجھیں دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے انہوں نے نیم کا اُلنگن نہیں کیا تھا اپنے جیون کال میں جتنے بھی راج دھرم کا انہوں نے بہت بڑا پالن کیا تھا اس طرح سے اس پرو پر ہمیں اس کی گہنتہ پر چنتن کرنا ہوگا دھنے بات آپ سب کو اس پر کی شک کامل ہے نمشہ